اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں حیرت سے ملی اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی تو ایک نیوی روک کے ساتھ ایم بیک ون مائی چینل اور آج دیکھیں جی کچھ میٹھا بن رہا ہے جی جہاں پہ دودھ پوائنٹ ہو رہا ہے رس ملائی کے لیے اور اگنڈا میں نے دور پہ لاتھی اب نیکس پوسیجیٹر ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ باقی رس ملائی میں نے کیسے بنائی آج میں بنا رہی ہوں رس ملائی اور یہ پکٹ کی ہی مکسٹر سے میں بناوں گی اس کے لیے پکٹ میں جو مٹیریل ہوتا ہے اس کے قوڈنگلی ایک لیٹر دودھ چاہیے ایک پکٹ یہ جو رس ملائی کا پاوڈر مکسٹر ہے یہ چاہیے اور اس کے لیے جو ہے ایک میڈیم سائز کا انڈا چاہیے انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور اب جو ہے وہ مکسٹر میں پکٹ سے نکال کے اس میں انڈا اور 3 سے 4 ٹیبل سپون لکھا ہے 4 سے 5 لکھا ہے آئیل کا جو گیس میں ڈالنا ہے لیکن میں نے تھوڑا سا کام آئل ڈالا تھا اور اس کے بعد یہ مکسٹر بنانے کے بعد دودھ میں نے پہلے سے ہی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک دو بوائل آنے کے بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ کر دیا تھا یہاں پہ میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور پھر اس میں انڈا ایڈ کر دوں گی موسیقی 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 یہاں پہ مکسر اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے اس کی بالز بناوں گی یہ مکسر تھوڑا سا سٹکی ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑا سا پانی رکھنا پڑے گا پاس جسے آپ اپنے ہاتھوں کو بیٹ کر کے تو اس کے ساتھ پر اس کی بالز بنایں گے جو اس کی پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اس مکسر کے اقارڈنگلی انہوں نے لکھا ہوا ہے جی پندرہ سے اٹھارہ جو ہے اس کی بالز بن جاتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل سے اس کی میرے سے تو دس بالز بنی تھی اور آپ اس کا سائز بھی دیکھ لیجئے گا میرے ہال میں اتنا سائز ٹھیک رہتا ہے اور اگر آپ نے اٹھارہ سے بیس بنانی ہے تو پر میار میں دو پیکٹ کا مکسر لینا پڑے گا تو جی مکسر ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے چھوٹے سک اپنے پانی رکھا ہوا ہے جسے میں اپنے ہاتھ ویٹ کر کے جو ہے رسمالائی کی بالز بناوں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دے رکھا تھا تاکہ تھوڑی سی وہ سیٹل ہو جائے برنا فورا ڈال دینی چاہیے لیکن مجھے لگا کہ مجھے تھوڑی دے کے لیے اس کو رکھنا چاہیے تاکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائیں اتنی ہارڈ نہ ہو لیکن یہ کہ اتنی کہ وہ شیپ اس کی جو ہے وہ حراب نہ ہو دودھ میں ڈالنے سے کیونکہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے جیسے ہی بالز ڈالی تو وہ جو ان کا سائز جیسے انکریز ہوتا ہے دودھ میں ڈالنے کے بعد تو وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی تو میں بھی میں نے تھوڑی بڑی بالز بنائی تھی کیونکہ انہوں نے دودھ میں پکنے کے پاس جو ہے اپنا سائز انکریز کرنا ہوتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے اور کھلے برطن میں بنانا چاہیے کیونکہ میں پاس کونٹیٹی کام تھی اس لیے میں نے تھوڑی سی راؤنڈ شیپ والی جو ہے دیکشی میں ڈالا تو آپ تھوڑی سی سکوئر شیپ میں مطلب جو تھوڑا وائڈ برطن ہو تھوڑا چوڑا دیکھ چاہو اس میں ڈالیں تاکہ ان کو اچھی طرح سے پکنے کے لیے جو ہے سپیس ملے تو یہاں پہ بالز بن رہی ہیں اور اس کے بعد میں ان کو دودھ میں ڈالوں گی موسیقی 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 اور پھر اس کے بعد جب میں نے بالس ڈالی تو میں نے فل فلیم پر اس کو تھوڑی دے پکا کے تو چولا جو ہے بان کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پکایا تھا کیونکہ دودھ میں نے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا میرے یہی تھا کہ دودھ تھوڑا سا اتنی کونٹیٹی میں آجائے کہ اس میں رسم لائی بھی نظر آئے تو دودھ کو اچھی طرح سے پکا لیا چینی ڈال کے تقریباً ایک کپ میں نے اس میں چینی آئیڈ کی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ ٹوٹر اس کا کوکنگ ٹائم تھا رسم لائی ڈالنے کے بعد تو بس شروع کا ہی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جتنی میں آپ بالز بنا رہے ہوتے ہیں تو دودھ ساتھ چولے پر چرہا دیں چینی ڈال کے تو دودھ پکتا رہے گا اور اس میں چینی کے ساتھ پکنے کی وجہ سے ایک بہت اچھا فریور آجاتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ٹھوڑی سی لائچی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو نکال کے طرح سے دکھایا ہے کیکہ ایسا ٹیکسچر آیا ہے اس کا تو جی یہ میں نے ریش آؤٹ کر دی ہے راس مانائی اور میرے پاس اس وقت پسٹا ایویلیبل نہیں تھا دوائزہ پسٹا کرکے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اور میں نے پلیٹ میں بھی ڈال کے دکھایا ہے یہ دیکھیں تو جی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ پر کہ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ریسیپی ہماری ریسیپی ہماری ریسی پسINA یہ تھا جی میرا مانٹی سیڈ ڈپلوما کا پیپر ورک کی فائل جو کہ میرے بیٹے کے ہاتھ لگی ہوئی تھی موسیقی تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک شیئر انڈ سبسکرائب تو سبھی کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے نہ اچھی لگے تو وہ بھی بتایا کریں اچھی لگے تو وہ بھی بتایا کریں تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا چلیں جی پھر انشارا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی چینل کو انشارا نیکس کریں بھائی سوش موسیقی 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 موسیقی